جی اسلام علیکم میرا نام سرفراز ہے اور میں ریجسٹرڈ نرسنگ پلیکٹیشنر ہوں آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد ہے ہم اپنے مریضوں کو اور اپنے سٹوڈنٹس کو یہ معلومات پہنچا سکیں کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں کہ جن سے ان کے گردوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے گردہ ہمارے جسم کا ایک بہت اہم عضو ہے اور اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ان لوگوں بخوبی ہو سکتا ہے کہ جو گردوں کے مریض ہیں اور ان کی زندگی ڈیالیسس یا گردوں کی صفائی پہ منحصر ہے اب ہم آتے ہیں ان عوامل کی طرف اور لائف سٹائل ہیبٹس کی طرف جن سے آپ کی گردوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور آپ گردوں کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہیں اس میں سب سے مین جو لائف سٹائل ہیبٹ ہے جس کا لوگوں کو ادراک بھی نہیں ہوتا وہ ہے پانی کا کم استعمال ایک صحت مند انسان کو کم سے کم آٹھ سے دس کلاس پانی پینے کی ضرورت ہے اگر آپ اس سے کم پانی استعمال کرتے ہیں خصوصا گرمیوں کے موسم میں تو آپ کے گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے اور آپ گردوں کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو کاؤز ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر بلڈ پریشر کے مریضوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور انہیں اپنی بلڈ پریشر کی دوا باقائدگی سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تیسرے نمبر پہ وہ مریض آتے ہیں جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں یا جن کا بلڈ شگر لیول کنٹرول نہیں رہتا بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اپنے بلڈ شگر لیول کو کنٹرول نہیں رکھتے تو یہ آپ کے جسم کے باقی حصوں کو اور خصوصاً گردوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے گردے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کی زندگی کا انعصار ڈائیلیسس پہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ افراد جو کھانے میں نمک کے زیادہ استعمال کرنے کے عادی ہیں ان کے گردوں کو بھی شدید نقصان کا خطرہ رہتا ہے نمک ہمارے کھانوں کا ایک لازمی جزو ہے اس کا مناسب استعمال آپ کی باڈی کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے لیکن اگر آپ کھانے میں زیادہ نمک استعمال کرنے کے عادی ہیں تو آپ کے جسم کو اور خصوصاً گردوں کو شدید نقصان کا خطرہ رہتا ہے اور سب سے آخر میں وہ افراد جو پین کلرز استعمال کرتے رہتے ہیں وہ اپنے گردوں کو شدید نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں ہمیشہ پین کلرز یا درد کی دوائیاں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں اور اگر آپ کو مسلسل جسم میں درد رہتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں جن کو اختیار کر کے آپ اپنے گردوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں اس میں سب سے جو مین لائف سٹائل حیبٹ ہے جو سب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ایک صحت مند انسان کو آٹھ سے دس گلاس پانی پینے کی ضرورت ہے اور یہاں تک کہ گرمیوں کے موسم میں آپ کو اس سے بھی زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے اس کے بعد آتے ہیں وہ افراد جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو اپنی بلڈ پریشر کی دوہ باقائدگی سے استعمال کرنی چاہیے اور اگر پھر بھی ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہ پاتا تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں وہ مریض جن کو ڈائیبیٹیز کی بیماری ہے یا جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنا بلڈ شوگر لیول باقائدگی سے چیک کیا کریں اور اپنی انسولین یا جو بھی آپ کی شوگر کی دوہ ہے وہ باقائدگی سے استعمال کریں اور اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول پھر بھی کنٹرول نہیں رہتا تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ درد کی دوائیاں اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں اب ہم آتے ہیں ان غزاؤں کی طرف جو آپ کے گردوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے آلیو آئل کا باقائدگی سے استعمال آلیو آئل آپ کے دل کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے ساتھی ساتھی آپ کے گردوں کو بھی صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد سٹرس فیملی سٹرس فیملی میں لیمن، مالٹا، کینو، مسمی اس فیملی کی جتنی بھی پھل ہیں وہ آپ کے گردوں کے لیے نہائیت ہی مفید ہیں بلو بیریز، کیڈنی بینز جس کو ہم لوبیا بھی کہتے ہیں لوبیا بھی گردوں کی بیماری میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے انڈوں کا استعمال خصوصاً انڈے کی سفیدی مچھلی اور ادرک کا استعمال گردوں کے لیے نہائیت ہی مفید ہے ساتھی ساتھ لہسن اور چیریز جو ہے وہ گردوں کے لیے نہائیت ہی مفید ہیں بیل پیپر جیسا کہ شملا مرچ شملا مرچ بھی گردوں کے لیے نہائیت ہی مفید چیز ہے اور آخر میں میں ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا جو میں اکثر اپنے مریضوں کو بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری آپ کو خود سے لاحق نہیں ہوتی یہ آپ کا لائف سٹائل اور آپ کے کھانے پینے کی حیبٹس ہیں جو ان بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں خوش رہیے، صحت مند زندگی گزاریے اللہ حافظ اللہ حافظ